جو آج کل ہمارا معاشرہ ریڈنگ رائٹنگ کتاب نہیں آرہا ہے لکھت پڑت کم ہے ریڈنگ نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی جو مین وجہ بیسکلی سوشل میڈیا کا ملہب انکنٹرول جو یوز ہو وہ ہے بیسکلی دوسرا یہ کہ کتاب کی افادیت کے حوالے سے نہ ٹیچر انسپائر کر پاتے ہیں نہ ہمارا معلومی صاحب کرتے ہیں نہ کوئی ایون دوست بھی ملہب وہ آپ کو نہیں بتاتی کہ یہ کتاب پڑھ لیں اس لئے چیزیں ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل ٹائم بہت شارٹ ہے شارٹ اس حوالے سے کہ وہ زندگی کی جو مصروفیتوں اس قدر گل مل چکے ہیں کہ وہ کتاب کے لئے بھی کتاب کو اپنی زندگی سے بہت کل ہی انٹیچ رکھا ہوا ہے البتہ جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ جو one the child who read will be the one who lead وہ بچہ جو ابھی پڑھتا ہے وہ بات میں جا کے وہ lead بھی کرتا ہے تو آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں بڑے بڑے لوگوں کے بائی گرابیس پڑھ لیں تو وہ کتاب کتاب ان کے ساتھ کتاب ہوتے ہیں کتاب اگر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے knowledge بھی وہ کتاب آپ کو پوری ڈیریکشن دیتے کی آپ نے کس طرح سے اور یہ کی اکثر یہی شکایت ہوتی کہ وہ کتاب کو پڑھتے لیکن یاد نہیں رہتا یاد تو نہیں رہتا لیکن آپ کی زندگی کی ملکہ کئی موڑ اسے آدھے جہاں پہ آپ کو وہ کتاب سپورٹ کر رہا ہے یہاں ایک پوئٹ ایٹ کروں یاد کرنے سے مراد اب یہ جو روشنی ہم پر پڑھتی ہے یہ اندر سٹور نہیں ہوتی ہے یہ ہمارے وجود پر ایک اثر چھوڑ کے اسی اس کی موجودگی میں ہم استفادہ کرتے ہیں ہمیں ایک مصبت اثر چھوڑ جاتی ہے لیکن وہ ہمیشہ وہ روشنی ہمارے وجود کے اندر کیسے نہیں بنتی ہے اسی طرح یہ کتاب سے جو پڑھتے ہیں وہ روشنی ہے وہ جو رہ جاتا آپ کہتے ہیں کچھ فارمولیں یاد کر کے اندر موجود ہیں وہ تو غیر حضم شدہ وہ اجزاء ہے میں نے ایک دوست تھا وہ کلمارے تھے کہ اس کے ایک دوست ہے جب کوئی بندہ اس کے پاس آگے کہتا ہے میرا متعلق کا شوق نہیں ہے متعلق کے ٹائم نہیں ملتا ہے تو وہ دوست غلط کے اس کو یہ کہتے تھے بے فکر رہو اس معاملے میں آپ تنہا نہیں ہو تمام جانور بھی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یہ جانوروں سے آگے بڑھ کے یعنی جو کوم کلم اور کتاب حکومت کے ذریعے حکومت کرتی ہے وہ دوسرے اقوام کے ساتھ ایسی حکومت کرتی ہے جس طرح انسان جارا اور پہ کرتا ہے یہی حال آج دیکھو ہمارے ملک میں ہم متعلق نہیں کر رہے ہیں ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے ہمارے اپنے کوئی مرضی نہیں چل رہی ہے کوئی ہمیں چلا رہا ہے جیسا چروہ جو ہے مال موشی کو ایک ڈنڈے کے ذریعے جدہ چاہے ادھر ہانتا ہو لے کے جاتا ہے تو اس وقت ہم بے زیادہ قوم مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے گور و فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے ہم اپنی مرضی کے خلاف ہی ایک نامعلوم مقام کی طرف روا دوا ہے تو میری آپ سے نوجوانوں سے یوت سے مزارشیں آئے کتاب کی طرف آ جائے اپنا آپ کو دھوکہ نہ دے دے ہم سوشل میڈیا سے پڑھتے ہیں ہم صرف موبائل سے پڑھتے ہیں کتنا پڑھو گے آپ کے پاس ہارڈ بوک ہونا ضروری ہے مگرد میں آپ دیکھیں پچھلے قوم میں تجزیہ دیکھ رہا تھا اسرائیل والے سال میں ایک بندہ کم از کم چار سو کتابیں پڑھتا ہے اور ہم مسلمان جو ہے زیادہ زیادہ کوئی تین یا چار کتابیں پڑھتے ہیں ریڈنگ کلچر نہ ہونے کے برابر ہیں جب ہم مطالعہ نہیں کریں گے ہمارے اندر روشنی ہی نہیں ہوگی وہ آنکھ ہی نہیں ہوگی جو دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نظر آ جائے آئے ہم مطالعہ کی عدد ڈال دیں لوگوں کی منٹی رجحانات منٹی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں اپنے آپ کو حوصلہ پس نہ کریں اپنی شخصیت کو سمجھیں اپنی سٹرنٹ کو سمجھیں اور ماشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دشمن کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں سبر پیدا کریں اور پوری قوم کے لئے ہم ایک مسیحہ بن کر ایک ایسا لیڈر جو اقبال تھے جو قائد اعظم تھے اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے عبدالستان ایوی نے ہر ایک نے اپنا کام کیا ہم بھی اپنا رول پلئے کر کے اس عزید دنیا سے نہ ختم ہونے والی دنیا کی طرف سرکرو ہو کے جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ